اسلام علیکم جی آج میں بناؤں گی پوری اس کے لئے میں نے ڈھائی کا میدہ لیا اس کو چھان لیا اچھی طرح سے اب ہم ایک چمچہ نمک کا ڈالیں گے آدھا چمچہ زیرہ ثابت ایک چمچہ گھیل اور چوتھائی میٹھا سوڈا اس سب کو ہم اچھی طرح سے گونیں گے پھر ہم اس کو ہاتھ سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے جنہوں نے اس کو مکس کر دیا اور اس میں ڈالیں گے پانی جنہوں نے اس کو مکس کر دیا جائیں گے اچھا سا آٹھا گوننا ہے جیسے آٹھا گونتے ہیں آپ لوگ جی ہم نے اس میں ڈیرڈ کا پانی ڈال ہے اس کو اچھی طرح سے مسئلہ اب اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے کیونکہ دس منٹ کے اس لئے رکھوں گے کہ یہ جیسے ہی تھوڑا سیڈ ہو جائے جب ہم دس منٹ گزر گئے ہیں اس کو پھر سے اچھی طرح سے مکس کر دیا جنہوں نے اس کو اچھی طرح سے مسئل لیا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ ہم نے کوئی بال میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہلکا سا آئل ڈالنا ہے اس کے اوپر اب اس کو ہم آدھی گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے سریج میں جس سے تھوڑا سیڈ ہو جائے پھر اس کی پوریاں بناتے ہیں ہم نے آٹھا نکال کے بلیٹ میں رکھ دیا ہے یہ کتاب سوفٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے میداب لے لیا ہے جیسے ہی سوکا ہوا اس کو اچھی طرح سے بیل سکیں اس میں میں نے تیل لے لیا ہے پوریاں پک سکیں پوریاں پک سکیں پوریاں چیک کریں گے پوریاں پک سکیں اب ہم پوریاں بنایں گے اس کو میں نے تھوڑا سے لے لیا ہے اسے کر کے آٹھک میں سے اس کو بیلیں گے چھتے ہیں اسے اس کو بیلیں گے چھتے ہیں اسے اسے کریں گے پوریاں اسے کریں پوریاں ب chut و تک نیسے بیلیں گے اس اس کو دón گے اسے کریں گے اسے کریں mans хочу habitat کہ کٹ اسے ہم اس کو سب کو بناتے جائیں گے یہ ماشالہ سے دس میں بارہ پوریا بن جائیں گی سارٹے سے جی یہ بن گئی ہوں امید کرتیاں کو پسند آئے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا لائک سبسکرائب اور پلیز پرس دے بلائک